بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اللہ تعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کی کچھ صفت بیان دیتا ہے اور وہ صفت صحابہ اکرام کی صفت ہے رسول کی مجلس میں یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی آوازیں بست رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب میں اللہ تعالی نے تقوی کی عابیاری کی تقوی کا تخم ہویا اور یہ ان کے قلوب اس لائق ہیں بسم اللہ تعالی کی عابیاری کی تقوی کا تخم ہویا تھا اس لیے مختلف امتحانات سے آزمائشوں سے اللہ تعالی نے بزارا ہے اور آزمائشوں سے بزرے بغیر اندازہ نہیں ہوتا ہے کون کس لائے آزمائشوں سے بزرنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے کون کس لائے ان کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت مغفرت کے معنی یہ ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالی ان کا کوئی گناہ ظاہر نہیں ہونے دے گا ان کی کوئی غلطی ظاہر نہیں ہونے دے گا مغفرت پردہ ڈال دے گا اور یہی مطلب ہے اس کا بھئی علیہ السلام یادی امم آگانا قبل اولا کہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے جو پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں فتم ہو جاتے ہیں کس طرح مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص گناہگار خطاگار ہیں اور وہ توبہ کرنے ہیں توبہ کے بعد اس کی گناہ مٹ جاتے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے ہیں اور ان کی اللہ تعالی نے مغفرت پروانا دے گا یہ خوشنصیبی غیر معاملی خوشنصیبی ہے غیر معاملی خوشنصیبی ہے کہ زندگی ہی میں ان کو مغفرت کا پروانا دے گا یہ آسان بات نہیں تھی مغفرت کا پروانا مغفرت کی سنت دنیا میں دے گا اور اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ اس قرآن میں لگ دی گئی کہ قرآن قیامت تک تمام دنیا پڑھتی رہے ہیں مصر بار بار آپ یہ دھورائیں گے کہ صحابہ اکرام کی مغفرت ہو جائے ہیں صحابہ اکرام محافظ کیا جائے ہیں اور بار بار پڑھیں گے لقدرِ جللہ والمومنین ان سے عجر عظیم یہ بھی بار بار پڑھیں گے اور بہت بڑا عظیم اور بہت بڑا عظیم عظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے عظیم جس چیز کو کائنات کا شہن شاہ کائنات کا خالق عظیم سمجھے اس کی عظمت کا انداز آپ کریں کسی چیز کو ایک بچہ عظیم کہے بڑا کہے اس کو کچھ بلا عظمی بڑا کہے اور چند ملکوں مرصدر بڑا کہے اور پھر کائنات کا شاہن شاہ بڑا کہے اس کا اندازہ کی عظمت کا کیا عظیم ہوگا؟ کیا نعمت ہوگا؟ کیا بلسات ہوگا؟ جو ان کو آنے کیا اس کے بعد پھر منیو تمیم کے خافلے کے لوگ آئے تھے ان کا وفد آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کے لئے غالباً یہ سن آٹھ کے آخرے میں یہ ناوک اسکروں میں آیا تھا یہ انگر لوگ تھے مدوی تھے مدینہ کے آس پاس رہنے والے اور ان کا حال یہ ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دیندار لوگ ہیں دین کا کام کرنے والے ان کو تو بس لگا رہنا چاہیے اس کام نہ ان کو نیت کی فکر ہونی چاہیے نہ سونے کی فکر ہونی چاہیے نہ اور مشریف رکھتے ہیں ان کی ہونی چاہیے جب ہم آئے ہمارا کام کریں اگر بھئی امام ہو کر اور آدم ہو کر اور فادر ہو کر مسئلہ بھی بتائیں جس وقت ان کو تو ہمیں بتائیں آپ یہ لوگوں تھے جو کسی لوگ کیا دھمکتے تھے تو بیان کے وقت آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلولہ برما رہے تھے باہر ہی سے آوازیں لگانے لگے کسی خادم کو اندر بہن دیتے ہیں وہ بھی نہیں کیا باہر ہی سے آوازیں لگانے لگے کہ یا محمد یا محمد حریر علیہ ہمیں ضرورت ہے ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے بات پوچھنی ہے آئیے ہماری دن نکل کے آئیے یہ اس طرح کی نوایتیں بہت ملتی ہیں بہت سے لوگ ایسے جو اس طرح کامل کرتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف میں سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ تحمل کی پردباری پرداشت پرداشت کی قوت بہت عزیم کی ناغبار تو ہوتا تھا یہ یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب آئیں سب کام چھوڑ جانے ہماری طرح پہ توجہ ہوں مسئلہ بتائیں دین کی اہمیت رہنی چاہیئے کہ جو کوئی آئے فرم سمجھاؤ لیں یہ کہ تصورت ہوں دین کی چیزیں سستے خیمت میں ملنے چاہیئے آدمی جنتہ خریدنے جائے گا تو سوچے گا کہ میں اس سے اور بڑی آنمی ہیں اور عزیب لے گا اور خریدنے جائے گا تو کہہ گا اور بڑی اگپڑے گا ہونے چاہیئے کوئی دینی کتاب ہے تو کمیشن نہیں اتنا ملے گا اور کیا یہ بھی خیمت میں ملے گی دین کی بات ہیں دین کی چیزیں پھر یہ ہمیشہ سے رہا ہے جائے اس دور میں بھی یہ جائے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ عمل یہ نہ کرتے بلکہ صبر کرتے باہر بیٹھے رہتے انتظار کرتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے باہر نکلتے پھر یہ اپنا مدداب کرتے تھے ان کے سامنے لیکن اگر رسول کسی اور کام بھی نہیں نکلتے پھر پہلے وہ کام کرتے دیتے ان کو اگر ایسا کرتے تو یہ بہت ہے صحابہ اکرام نے پورا پورا عمل کی آئے سامن کس بات ہیں انتہاں گھر لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان کو سزا میں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں ان کو عذاب ہوں گا ایسا نہیں کہا اکثر ہم نائے آخدون ان میں اکثر سادہ لوگ ہیں یہ وقوب ہے سمجھے نہیں کہا دربزرگی بات کے اور جب کسی بھیل سے سو پچاس آدمی اپیل ہو اور ان شور کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ لوگوں میں کچھ لوگ کچھ لوگ گھڑ بڑ ہیں ٹھیک نہیں ہیں تو ہر ایک آدمی سوچے گا کہ جس کو ٹھیک کہا ہے وہ شاید نہیں ہوں روپر تو کہا وہ تو کہا کہ نہیں اکثر لایاتل ہیں لیکن ہر آدمی سوچے گا کوئی کچھ کو شاید لوگ نے بھڑا کہا وہ غصہ نہیں آیا گا اشتیار پیدا نہیں ہوگا اور دعوت کا انداز یہ ہی ہونا ہے سمجھائیں کہ انداز ہے اشتیار پیدا نہ ہوگا اور غصہ نہ آئے بلکہ سوچیں کہ ہمیں درگزر کی انہوں نے اور ہمیں حسند کی آگے کی بات سکتے ہیں وَلَوْاَنْهُمْ سَبَرُمْ حَدْتَاتَ اَخْرِجَا الْحِمْ نَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ پھر اور ان کی تاریخیں کی اور ان کی لئے آسانی پھلا گئے اور کہاں گئے یہ اتنا صبر کر لیتے ہیں درگزر کر لیتے ہیں ویٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نے کر کر آتے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے بہت بہتر ہے ان کی اخلاف بننے کے لئے بھی ان کی تربیت کے لئے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درام بھی ہوتا ہے اس میں اور پھر وہ جو بتاتے ہیں ان کے دل میں بات بیٹھتی ہیں اور یہ بات یاد رہنا چاہیئے جب تک مستاد کی قدر نہ ہو بات زہر نہیں بیٹھتی ہیں اور آج کی تعلیم میں تعلیمیں امی آئے ہیں آدمی فنگ سیکھ لیتا تہذیب نہیں سیکھتا علم محمر سیکھ لیتا لیکن اخلاقیات نہیں سیکھتا تہذیب نہیں سیکھتا اس لئے کہ نہ وہ بتانے والے میں موجود ہیں نہ سیکھنے والے میں موجود ہیں سیکھنا والا شاگرد ہے نہ پڑھانے والا استاد ہے جو استاد اور شاگرد کا کہ خدریں بتائیے اسلام نے وہ تو نہیں ہے جنہاں کسی کالج میں کسی یورسٹی میں اللہ ماشاءاللہ کوئی اپنے طور پر ہوتا ہو ورنہ وہ آغائب ہو چکا ہے اور جہاں یہ نہ ہو وہاں ظاہریں کی تہذیب تربیہ نہیں ہوتی فن آجائے گا فن سیکھنے دیکھ لیکن تہذیب سیکھ لیں اخلاقیات سیکھ لیں یہ بات کی نہیں ہوئی یہ بات کی جو نہیں ہوئی یہ استاد کا مقام وہ ہو اور شاگرد کا مقام یہ ہو واللہ غفور الرحیم پھر غفور جو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا در بزر کر رہا ہے اسے اور موقع دے رہا ہے یہی سبھلیں گے اور یہی پھر جب پختہ مومن بنے یہی لوگ تھے جو صحابہ شامل ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عمد بھی دی یہ حوصلہ بھی دیا کہ یہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعترام بھی کرنے لگے اور یہ انہوں نے جب سیکھا دوسروں سے تو اللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا کہ کسی سے صحص سے میں حدیث پوچھنے گیا ہوں ہم میں نے اس کے دروازے پر دستک دیا یہ کیا ہے میں نے کہ جا کر بیٹھ گیا عبداللہ عبی عباس دروازے پر بیٹھ گیا جب وہ نکلے تو ان نے کہا اے رسول کے جزاد آئیں آپ بٹھے رہے ہیں آپ نے دستک دینی ہوتی آواز دینی ہوتی مجھے آپ سے سیکھنا تھا سیکھتا کیسے یہ زندگی رہیم صحابے ہیں واللہ وفور الرحیم وہ وفور ہے ان کی قوتائیوں سے گزر کرتا رہا ہے اور رحیم ہے نیکیوں کے راہ پر بڑھاتا کی رہا ہے فحمت کے دروازے گلتا رہا ہے رحیم آتا اس وفور میں کہ آدمی تو توبہ کر کے مغفرت کرا لیتا ہے تو نیکی کی راہ آسان ہو جاتا ہے نیکی پرسکت سے شروعنا آسان ہو جاتا ہے مثال اس کی یہ ہے جیسے پہاڑ پر آپ چڑھ رہے ہوں چڑھنا تو نیکی ہے اور پہاڑ سے اتر رہے ہوں یہ برائی ہے تو برائی کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا ہے ذرا سا نفس کو ڈینہ چھوڑیئے پھر جائیں آپ نے سے اور چڑھائی پر چڑھنے کے لیے نیکی کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتا ہے بلکہ نیکی کرنا تو الک بات ہے لیکی پر جمع رہنے کے لیے بھی قوت لگانا پڑتا ہے ایک ڈھلوہ زمین پر آپ کھڑے رہنا چاہیں گے تب بھی پورے قوت لگانا پڑے بھی تب رکھ سکتے ہیں ایمان 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 کوئی خبر لگانا پڑے کسی اہم بات کی خبر لگانا پڑے تو اس کی خوب تحقیر کردو ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیر کے تم چڑھائی کر بیٹھو جواب دے بیٹھو فتس میں ہوا علامہ اب بعد میں تمہیں پشتاوا ہو کہ یہ بات تو غلط تھی جیدہ ہمیں غلط کہا گیا تھا تو اسلامی حکومت ہو یا اسلامی معاشرہ ہو یا اسلامی خبیلہ ہو مسلمان خبیلہ ہو جب خبر لانے والا کوئی خبر لائے اور کوئی اہم خبر لائے جس کے نتیجے میں کوئی اقدام کرنا پڑا رہا ہے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایسی خبر ہو تو اس کی تحقیر کیے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چڑھائی کریں حملہ کریں جواب دیں پہلے تحقیر کرنے اچھی طرح معلوم کرنے کہ خبر صحیح ہے کہ نہیں اسلامی حکومت اگر کہیں ہو اور اسے کوئی خبر مل جائے کہ بھلا ہم چڑھائی کر رہا ہے تو یہ سنتے ہی اچاناؤں پہلوں کو تجار کر دیں تو وہی ہم نے سنا ہے کہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں ایسا نہیں بلکہ معلومات کریں تحقیر کریں ہوا یہ تھا حاصل میں کہ ایک قبیلہ تھا بنی خزا اس کے لیڈر تھے یا سردار تھے حارس ابن زراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنی انہوں نے خبیلہ خزا آنے قریش کے کہنے سے اور علانے سے تحقیر کیا کہ مدینہ پر چڑھائی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچ گئے تو آپ نے کسی صحابی کو بھیجا کہ آپ معلومات کر کیا ایسا نہیں ہے تو بغیر معلومات کیا چڑھائی گئے تو خیر صورت لینے کے لیے جب بھیجا ہمارے معلومات بات صحیح ہیں جب بات صحیح ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ تیار کیا اور خبیلہ تمہیں بغیر پر چاہئی گئے اور ان کو قریش دار کر لیا تو تقریباً کئی ہزار موٹ کئی ہزار بگریاں اور کتنے ہی افراد عورتیں بچے عورتیں مرد کو گرفتار ہو گئے قیدی بن کر رہے ہیں اور یہ خبیلہ مطیب ہو گیا تو اس میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے گرفتار ہو کر آئے تھے اس میں حارس ابن زراد جو سندارِ خبیلہ تھا ان کی ایک بیٹی نہیں تھی اس کا نام تھا جوائریاں جوائریاں پر قید ہو کر آئے تھے ثابت ابن فیس ایک صحابی تھے یہ ان کے حصے میں آئیں گھنیز بن کر دی سردار کی بیٹی تھی خوب رو بھی تھی یہ گوالہ نہیں ہوا کہ وہ گھنیز بنیں کسی عام انسان نہیں انہوں نے ثابت ابن فیس سے سودا گیا اور کہا کہ انہوں نے رقم دیں کے مقاتبت کی اور آپ اپنی قیمت دے کر آزاد کرانے تھا اپنے آپ کو اس کو مقاتبت کی انہوں نے کہا نو اوقیہ سونا ہم دیں گے اور آپ ہمیں آزاد کریں بات تیہ ہو گئی یہ بات تیہ ہو گئی اب یہ تو قید بھی تھی نو اوقیہ لاتی نہاں سے بہت سمجھدار خاتمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں حار سبل زہاد سردار قبیلہ بھی بیٹی بہت ناس سے بڑی ہوں شہزادی ہوں جہاں میرے لیے ممکن ہے کہ میں قرید رہ سکوں انہوں سے میں نے مقاتبت کرنی نو اوقیہ اب یہ نو اوقیہ یہ نو اوقیہ مجھے کہاں سے ملے گا آپ کسی بات ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آتا آپ ہی صدی ہیں حائشہ صدیبہ فرماتی ہیں کہ اپنے اپنے کیس کو انہوں نے اس انداز سے بیش دیا اس ادا سے بیش دیا کہ وہ قبول ہو نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے حرم پہ داخل کروں اور تمہارا ہے یہ تمہاری قیمت میں ادا کرنے اپنے پاس تو بہت خوش ہوئیں انہوں نے کہاں صلی اللہ اس سے بہتر ہوں کیا ہوئے کہ پوری امت مسلمہ کے آخری نبی کی نبی بھی بنے اس سے بڑی بات کیا ہوئے یہ جویلیاں ہوا ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہو گئے اور دینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آج شاہ کہتی ہے میں نے بسے دیکھا تو میں متاثر ہوئی تو مجھے یہی خدرت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور متاثر ہوئی خیل خیل یہ شادی ہو گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مداخل ہو گئی اس کے بعد یہ ان کے والد جن کو مجھے بتا چلا کہ میری بیٹی بھی گرفتار ہو گئی ہے وہ قریض بن جائے تو بہت دولت دے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میری بیٹی آپ کی آنے حرید ہے اس کو آب آزاد کرتی ہے وہ آپ نے فرمایا آپ نے بیٹی سے ملاقات کرو تو گئے ملاقات کی تمہارے لوگوں تو حرم میں داخل ہو چیئے ہیں بہت بہت خوش بیٹی ہے اسلام لے آئے اور یہ پورا قبیلہ اسلام لے آئے الحمدللہ اس لئے کہ حرم میں داخل ہو چیئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دوسری آئیشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اتنی مبارک تھی جوہیہ اتنی مبارک تھی کہ جب صحابہ اکرام نے سنا کہ یہ حرم میں داخل ہو چکی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم بن چکی ہے بیوی بن چکی ہے جتنے خیدی تھے اس لئے حبیلہ خزاہ کے خیدی تھے ایک اور تے مرد جتنے بھی تھے سم نے آزاد کریں ان کی برکت سے جوہیہ کی برکت سے پورے قبیلے کے علاموں خریزیں آزاد ہوئے الحمدلہ یہ جب خبر اس قبیلے کی انہوں نے پھر وعدہ کیا تارس انہوں نے زکاة جمع کرنے گا تو ولید ابن عقبہ ایک صحابی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجائی ان کو جا کے زکاة پسل کرکے لاؤں حرش ابن زیاد سے جوہیہ کی والد سے یہ جب وہاں پہنچے استقبال کے لئے خبیلے کے لوگ باہر نہیں مگر ولید ابن عقبہ کی دشمنی تھی اس قبیلے سے ولید ابن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ تو مجھے مارنے کے لئے آگئے تھا باہر کیوں مکل آئے تھا مانوں ہوا مانوں ہوا کہ یہ آرہا ہے دشمنی تھی وہی سے بھاڑ آئے وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں گئے آزاد صاحب لیکن انہوں نے تو دیا نہیں زکاة دی نہیں بلکہ مجھے ختم کرنے کے لئے آلے تھے میں آجلا ہے اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور بتایا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی خبر ملے تو یہ تو سچے دے صحابی تھے دائرے کہ انہوں نے غلط بات نہیں اندیش آتا گمان تھا گمان غلط تھا یارک بات ہے لیکن گمان تھا اس لیے لیکن فرمایا کہ جب کبھی تمہارا آپ تمہاری حکومت کا کوئی جاسوس ہے کوئی خبر دے تو بات میں خابر اعتبار ہی ہے کہ نہیں خابر اعتبار ہے تو اس کا اعتبار کرو خابر اعتبار نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہ کرو چنانچہ ولید ابن اقبال اس خبر کرانے کے بعد نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیج کیا کہ ایک چلی بھیجا اور حملہ کرنے کے لئے بھیجا تو حملہ کرنے کے لئے تو خیر باہن سے جواب اس روایت کے بارے میں بعض مہدرسین نے پاک کمزور ہے اس کی صندق بھی کمزور ہے انہاچہ ان کے اہل حدیث کے ایک بڑے آلیں گزرے ہیں صنو اللہ پانی پر دیا انہوں نے دکھائے گئی روایت سے کمزور ہے البتہ ایک بصوری بات قرآن سے مل گئی کہ اسلامی حکومت جب بھی کسی پر حملہ کرنا چاہے تو پہلے تحقیر کرنے اور کوئی اہم خبر ہو تو تحقیر کیے بغیر نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہی کہ ہر بات کی تحقیر کرنی ضروری ہے اہم خبر ہو کوئی اس طرح جس کے اثرات پر سکتے ہوں ورنگر فرس کیجئے یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی ایک آئے یہاں گو رہا ہم انہیں کہا کر آئنے والا وہ کہے کہ صاحب درس میں لے سلنا چاہتا ہوں یہاں سے آپ آواز دے گیا جائیے اب اس کیلئے ضرور نہیں کہ تحقیر کریں کہ آپ تکرچیک آدمی ہے کہ نہیں ہے اعتبار کے پابن ہے کہ نہیں ہے آپ کو آ جانا سکتا ہے یا کسی کے گھر آب گئے اور گھر میں آپ نے کنڈی گھٹ رہا آئی پہلے بجائے اور کسی بچے نے آواز دی کہ ہاں انتہ تشریف لے آئی تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ پہلے تحقیر کریں کہ بچہ اچھے کردار کردائے گا نہیں ہے اور پھر مہروالوں سے پوچھیں کہ ٹھیک بولا ہے یا نہیں بولا ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے عام زندگی میں تو یہ چلتا ایک خبر مانیں گے لیکن یہ کوئی اہم خبر ہو جس کے اثرات کر سکتے ہیں کسی دیسے ملک پر یا دوسرے قبیلے پر تمہا تحقیر کریں باقی اس میں کچھ اور مسائل بھی ہیں ملک شاہ پر کھائیں واقع دعوان آدم ملک شاہ